ایک دوست کی طرف سے سوال پوچھا گیا ہے کہ سر اگر کسی شخص کو نیا نیا گوٹ فارمنگ کا شوک ہو تو اسے بکری فارمنگ کا آغاز کس طرح سے کرنا چاہیے ظاہری بات ہے کہ ہر بزنس ہر کام سے پہلے چند بیسک پوائنٹس کا نالج ہونا ضروری ہے یہ بیسک پوائنٹس ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا بھی سکتے ہیں اور بڑے فائدے کی طرف لے کے بھی جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چار پانچ ایسی بیسک چیزیں بتاؤں گا جو کہ ایک نئے گوٹ فارمنگ کو شروع کرنے سے پہلے اس کا نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے کچھ چند چیزیں کچھ ٹریننگ کا حصہ جسے کہہ لیں وہ ضروری ہے اس لئے گوٹ فارمنگ کو شروع کرنے سے پہلے آپ دو چار پانچ مہینے آپ اس کی ٹریننگ لیں یہاں پہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم ٹریننگ کہاں لیں ٹریننگ کے لیے کسی سکول کسی ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اردگرد اپنے ایریا میں ہی آپ نظر دڑھائیں آپ کے پاس ایسے بہت سارے فارمر ہوں گے جنہوں نے بیس تیس چالیس وکریوں تو ایز سائیڈ بزنس رکھی ہوئی ہیں وہ لوگ بھی آپ کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں اگر آپ روزانہ کا کچھ معمولی حصہ بھی گھنٹا دو گھنٹا بھی ان جانروں میں جا کے گزارتے ہیں اور ان جانروں کے مالک کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کی خوراک کیا دے رہے ہیں سال بھر آپ خوراک کیا دیتے ہیں ویکسین آپ کرواتے ہیں نہیں کرواتے ہیں کونسی ویکسین کرواتے ہیں سردیوں میں آپ بچوں کی نگہداش کس طرح کرتے ہیں گرمیوں میں آپ کس طرح کرتے ہیں آپ انہی کے بیچ انہی کے پیسے پہ سیکھ سکتے ہیں وہ چیزیں جو آپ نے بعد میں اپنا خرچہ کر کے یا اپنا نقصان کر کے سیکھنی ہیں وہ آپ کسی کے خرچے پہ آرام سے اور دوسرے کا نقصان بھی نہیں ہے آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں کون سا جانور صحت مند ہے کون سا جانور کس کا ریٹ زیادہ اچھا ہونا چاہیے کس وجہ سے جانور کا ریٹ کم ہوتا ہے تو اس طرح کی آپ معمولی چیزیں جو سادہ سی ہیں بہت وہ آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹریننگ آپ کو لازمی کرنی چاہیے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جانوروں کا باڑا کس طرح بنانا ہے ایک جانور کی کتنی جگہ کی ضرورت ہے میں ریکومنڈ یہ کرتا ہوں کہ اگر جو باڑے کی شیڈ والی جگہ ہے اس کے اندر جانور کو کم از کم کم از کم دس سے پندرہ سکیر فٹ جگہ ضرور دینی چاہیے اس کے بعد جو کھولی جگہ ہے جو بغیر چھت کے ہے اس کے اندر جانور کو بکری کی میں بات کر رہا ہوں جو بڑی بکری ہے بیس سے پچیس سکیر فٹ جگہ ضرور دینی چاہیے لوگ اس سے کم جگہ پہ بھی بکرییاں پالتے ہیں پانچ سکیر فٹ شیڈ کے اندر کی بھی لوگ بات کرتے ہیں اور دس سے پندرہ سکیر فٹ باہر کی بھی بات کرتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانوروں کو جتنی کھلی فضاء اور جتنا کھلا انوارمنٹ دیا جائے ان کی گروہ زیادہ اچھی ہوتی ہے ان کی بڑھوتری زیادہ اچھی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ چیزیں آپ کو شیڈ کے حوالے سے بھی پتا ہونی چاہیے اور شیڈ کو ڈیزائن کرنے سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس خوراک کا بندوبست آپ نے کس طرح کرنا ہے کم از کم تین چار پانچ مہینے کا آپ کے پاس خوراک کا ایک شیڈول ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ خوراک دینی ہے اور ہمارے پاس اویلیبل ہونی چاہیے وجہ یہ ہے کہ جب ہم جانور کی خوراک کو بار بار تبدیل کرتے ہیں تو جانور اپنی گروہ ڈاؤن کر دیتے ہیں اپنا وزن کم بڑھاتے ہیں تو اس بات کو بھی آپ نے مدے نظر رکھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ کے پاس دس دن کی خوراک ہے اور آپ نے بیس پچیس جانور لاکے کھڑے کر دی ہیں آپ کے پاس دس جانور کی خوراک تھی اور وہ بھی دس دن کی اور آپ نے سیدھا ان کو پچیس جانور کی خوراک بنا دیا تو یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا بار بار خوراک کو تبدیل کرنے سے مہنگی خوراکیں خریدنے سے آپ کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی اور آپ کے جانوروں کی جو شرائع بڑھوتری ہے جو گروت کی ریشو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی تیسرے نمبر پہ پہلے بات ہوگی شیڈ کی آپ نے شیڈ اچھی طرح ڈیزائن کر لیا کھلا ہوادار کراس ہوا ہو جانور کی ضرورت کے مطابق جتنی شیڈ میں جگہ ہے اتنے ہی جانور لے کے آئیں اوور کراوڈنگ زیادہ حجوم بنانے سے بھی جانور بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے آپ نے خوراک کا بندوبست کر لیا شیڈ کا نظام ہو گیا آپ نے ٹریننگ بھی بیسک لیری اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے جانور اب خریدنے ہیں تو جانور خریدنے میں آپ کسی ایکسپرٹ کو شروع میں ضرور رکھیں میری یہ رائے ہے کہ آپ لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ سر دوگلی بکریوں سے سٹارٹ کریں ٹیڈی بکریوں سے سٹارٹ کریں کسی نسل والی بکریوں سے سٹارٹ کریں تو میری ذاتی رائے میرا ناقص تجربہ یہی ہے کہ آپ دوگلی بکریوں سے شروع کریں اگر آپ بیسک نالج ابھی نہیں رکھتے آپ کا بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے ہاں کسی بریڈ پہ آپ نے کام کیا ہے آپ تجربہ رکھتے ہیں پھر تو آپ کسی بریڈ پہ بھی کام کر سکتے ہیں لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے آپ کو کہ آپ دوگلی بکری سے سٹارٹ کریں وجہ اس کی یہ ہے کہ دوگلی بکری قوت مدافت زیادہ رکھتی ہے بے شک وہ وزن بہت زیادہ نہیں بڑھاتی بے شک وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہیں لیکن شروع میں اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں اور ان کو آپ بچانے میں ان کی بڑھوتری کروانے میں ان سے بچے لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایکسپیرینس ایک تو یہ کم خرچے پہ ملیں گی آپ کو زیادہ مہنگی نہیں ہوں گی دوسرا قوت مدافت رکھیں گی تیسے نمبر پہ یہ بہت زیادہ خوراک پہ آپ کو انویسٹ نہیں کرنی پڑے گی تو اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی پیور بریڈ کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ کو پہلے تو مہنگی ملے گی اس کے بعد آپ کے اوہ خوراک پہ خرچہ کرنا پڑے گا اس کی دیکھ بار اس کی کیر کرنا کیونکہ جو پیور نسل کی بریڈ ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا یہ ڈیزیز کا جو معاملہ ہے قوت مدافت کی کمی کے معاملہ یہ چلتا رہتا ہے دوگلی بکریوں میں اور جو آپ کے ایریا کی بریڈ ہے خاص طور پہ اس میں قوت مدافت زیادہ ہوتی ہے تو میرا مشرح ہے کہ آپ دوگلی بکریوں سے سٹارٹ کریں میں بات کر رہا تھا کہ آپ جانور خریدتے وقت آپ کسی ایکسپرڈ کو ساتھ لیں تاکہ آپ کو جانور کی شناخت اگر نہیں ہے تو آپ کہیں مہنگا جانور نہ خریدیں آپ کہیں کوئی بیمار جانور نہ خرید لائیں آپ کوئی ڈیفیکٹڈ جانور نہ خرید لائیں اب باز کو یہ ہوتا ہے کہ یہ خسرے جانور ہوتے ہیں خسری بکرییں جسے بولا جاتا ہے جو شی میل ہوتی ہیں جو نہ میل ہیں نہ فی میل ہیں وہ بھی بک جاتی ہیں اور میل فی میل کر کے انہیں بیچ دیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو نیا بندہ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ پاری دھوکہ دے سکتا ہے تو کسی آپ اپنے اچھے جاننے والے بندے کو ساتھ لے کے جائیں بے شاکہ آپ اسے خرچہ پانی بھی آپ کو دینا پڑے لیکن خریداری کے وقت اور خریداری میں کبھی بھی جلدی نہ کریں کہ آپ نے ایک دن میں ہی فارم کھڑا کر دینا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پچیس تیس بکرییاں ڈالنی ہیں شروع میں تو آپ کو پچیس تیس دن لگانے چاہیے ایک ایک کر کے جگہ جگہ سے بکری کولیکٹ کرنا یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ریوڑ کا ریوڑ خرید لائیں اور اس میں ڈیفیکٹڈ مال بھی ہو آتے سار اس میں بیماریاں بھی شامل ہو جائیں اور آپ کو سب کو سنبھالنا بھی آپ کو مشکل لگے ایک ایک دو دو کر کے آپ لے کے آئیں گے تو ان میں بیماریاں بھی کم ہوں گی ایک دوسرے میں اگر کسی میں کوئی بیماری ہوئی تو ایک دوسرے میں کم ٹرانسفر ہوگی اور آپ کے لئے سنبھالنا بھی آسان ہوگا اس کے بعد جب آپ جانور خرید کے لائیں تو جو جانور بیمار ہو اس کو آپ نے علیدہ کرنا ہے ویکسین بھی آپ نے کر دی ہے جو جانور فوری طور پر آیا ہے اسے سفر کر کے آیا ہے اسے بخار بھی ہو سکتا ہے جسم میں درد بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اسے چارہ بھی وہ کم کھائے تو اس طرح کی صورتحال کو ڈیلنگ کرنے کے لئے آپ کو ایکسپرٹ کی آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ضرور ہوگی تو اس چیز کے لئے آپ کو تیار رہنا چاہیے آخری بات یہ ہے کہ جو نئے گوٹ فارمر بننے چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بس ہم گوٹ لے کے آئیں اور فوری ہمیں منافع آنا شروع ہو جائے تو گوٹ فارمنگ میں اس طرح کا سی نہیں ہے کم از کم کم از کم آپ کو اس میں منافع کمانے کے لئے سال ڈیڑھ دو سال تو آپ کو اس پر لگانے پڑیں گے اس کے بعد آپ ایک روٹین میں اس سے منافع کما سکتے ہیں یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کروڑوں کی لاکھوں کی اور عربوں کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اتنے پیسے کمالیں گوٹ فارمنگ سے یہ ایک حد تک آپ کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ایکسپیڈینس ہے آپ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں بغیر ایکسپیڈینس کے اگر آپ صرف ویڈیوز دیکھ کے کہ ہم کروڑوں کو ماریں کروڑوں کو ماریں تو آپ اس طرح اپنا نقصان اٹھا سکتے ہیں پہلے سیکھیں سمجھیں اور کم انویسٹمنٹ کر کے اس پہ کام کریں اگر آپ کو یہ وزنس سمجھ آ گیا اس کے بعد آپ اس سے لاکھوں کروڑوں بھی کما سکتے ہیں اس کے بعد آپ زیادہ انویسٹ کریں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو سیشن ہے وہ آپ کے لئے کافی ہیلپ فول ہوگا بہت شکریہ